بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام اسٹرین خیریت سے ہوں گے آج ہم مولز کے پارٹ ٹو کے ساتھ پیش خدمت ہیں آئیے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں تو آج ہم مولز کے کیس نمبر ٹو کو سمجھنے جا رہے ہیں کہ جس میں ہم کنورٹ کریں گے مول کو ماز میں جس کے تحت دو کنڈیشن ہمارے سامنے ہو سکتی ہیں یا تو ہم کسی ایٹم کے مولز سے ماز کو ایکسٹریک کریں گے یا پھر ہم کسی مولیکیولر ماز یعنی مولیکیول کے مول سے ماز کو ایکسٹریک کریں گے آئیے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس فارمولے تک ہم کیسے پہنچیں ہم یہ بات بہت خوبی جانتے ہیں کہ مول کا بنیادی فارمولہ یہ جو ہمارے سامنے موجود ہے ہم اس میں اپنے من پسند ویریبل کو یعنی کے ماز کو سیپرٹ کریں گے جو کی کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ ماز کے ڈینومینیٹر میں مولیکیولر ماز موجود ہے اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی فیکٹر کو سائن آف ایکوالیٹی کے دوسری طرف لے جاتے ہیں تو اس کا فنکشن اپوزٹ ہو جاتا ہے یعنی اگر وہ پلس ہے تو مائنس میں چلا جائے گا اگر وہ ڈیوائیڈ میں ہے تو ملٹیپلائے میں کنوٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوگا کہ مولیکیولر ماز جو کہ ماز سے ڈیوائیڈ میں ہے دوسری طرف جا کے مول سے ملٹیپلائے کرے گا اور پھر ہم اس فارمولے کو اب تھوڑا ایڈجسٹ کر لیتے ہیں تو ایڈجسٹ کر لینے کے بعد ہمارے سامنے یہ فائنل فارمولا آ جائے گا آئیے اب نومیریکل کی جانے بڑھتے ہیں یہ نومیریکل ہم سے موڈل پیپر میں پوچھا گیا تھا یعنی جب پیپر پیٹرن چینج ہوا تھا تو اس میں یہ سوال موجود تھا آئیے اس سوال کو سولف کرنے کا طریقہ سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈیٹا میں اس چیز کو منشن کریں گے جو کہ ہمیں دی گئی یعنی کہ وہ ہے نمبر آف مولز اور نمبر آف مولز کتنے ہیں وہ تین ہیں جو کہ ہمیں سوال میں دیے گئے ہیں وہاں سے ہم نے اس بات کو ڈیٹا میں ریپورٹ کیا then اس کے بعد مولیکلر ماس آف کاربن ڈیکسٹ گیس سب سے پہلے کاربن ڈیکسٹ گیس موجود ہے تو ہم اس کے مولیکلر ماس کو ڈسکس کر لیں گے then اس کے بعد مولیکلر ماس آف وارٹر یعنی H2O اس کا ماس 18 AM یہ ہوئے ہم نے یہاں مولیکلر ماس کیسے فائنڈ ڈاؤٹ کیا اس کے لئے آپ ہماری پریویس ویڈیو جا کے دیکھ لیجئے وہاں پہ ہم نے مولیکلر ماس کو فائنڈ ڈاؤٹ کرنے کا طریقہ واضح کیا ہے then اس کے بعد required required ہم سے کیا پوچھا گیا ہے وہ پوچھا گیا ہے ماس ہمیں ماس معلوم کرنا ہے کاربن ڈیکسٹ گیس کا ساتھ میں ہمیں ماس معلوم کرنا ہے H2O کا جو کہ اس کے تین مولز میں آئیں گے اس کے بعد باری آتی ہے فارمولے کی فارمولا سیمبل ہے کہ اگر ہم ماس حاصل کرنا چاہتے ہوں تو ہمیں number of moles یعنی moles کی تعداد کو ملٹیپلائے کر دینا ہے مولیکلر ماس کے لئے solution کی heading ڈالیں گے اور مزید ایک سب heading میں ہم یہ بات واضح کریں گے کہ ہم solution کا جو پہلا حصہ کرنا جا رہے ہیں وہ آخر کس چیز کے لئے تو سب سے پہلے ہم calculation کریں گے CO2 یعنی carbon dioxide gas کے لئے ہم نے بات واضح کر دی کہ ہماری سب سے پہلی calculation carbon dioxide gas کے لئے ہے ہم اس statement کا سہارہ دیں گے کہ جو بھی values ہیں اس کو اس کی proper جگہ پہ ہم فارمولے میں place کر رہے ہیں اور values put کرنے کے بعد ہمارے سامنے solution آئے گی تو multiply کر لیتے ہیں اور multiply کرنے کے بعد ہمارے سامنے result آیا 132 گرام پھر ہم calculation کریں گے water کے لئے ایک بار پھر statement اور statement کے بعد فارمولے میں values put کریں گے values کو multiply کریں گے اور result ہمارے سامنے آئے گا 54 گرام پھر ہم اپنے answer کو بہتر انداز سے بیان کریں گے اس کے لئے ہم results کی heading ڈالیں گے results سے مطلب دو نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں تو یہاں پہ ہمیں اس بات پہ بھی خیال کرنا ہے کہ result نہیں بلکہ plural form results لکھیں گے اور ساتھ میں statement کے ذریعے ہم یہ بات واضح کر دیں گے کہ وہ mass جو کہ carbon dioxide gas کے 3 moles میں معلوم ہوا وہ 132 گرام ہے اسی طریقے سے وہ mass جو کہ H2O کے 3 moles میں پتا چلا وہ 54 گرام ہے آئیے ایک اور سوال دیکھ رہتے ہیں وہ سوال 2019 میں ہم سے پوچھا گیا سوال کو solve کرنے کا انداز وہ ہی رہے گا جو کہ ابھی ہم نے پیچھے ملاحظہ کیا سب سے پہلے میں اپنی آسانی کے لئے پیچھو distribute کر رہا ہوں دو حصوں میں then data data میں سب سے پہلے ہم اس بات لو discuss کریں گے کہ ہمیں کتنے moles given ہیں اور وہ ہیں 4.5 moles then اس کے بعد ان دونوں molecules کے molecular mass ہم discuss کریں گے سب سے پہلے water کا molecular mass 18 amu then sodium carbonate katomic mass جو کہ 106 amu ہے ہم وہ discuss کریں گے required field میں ہم یہ واضح کریں گے ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے وہ ہے mass اور mass کس کا H2O کا اور mass کس کا Na2CO3 یعنی sodium carbonate کا یہ mass ہمیں معلوم کرنا ہے formula میں ہم اپنے formula کو specify کریں گے solution کے جانب پڑھیں گے اور یہ واضح کریں گے کہ solution کا پہلا حصہ ہم کس کے لئے حل کر رہے ہیں H2O کے لئے statement لکھیں گے statement کے ساتھ ہم formula میں values put کریں گے اور اس کے بعد result کو حاصل کریں گے اسی طریقے سے ہم calculation Na2CO3 sodium carbonate کلے کریں گے statement کا سہارا دیں گے اور اس کے بعد values put کر دینے کے بعد result کو حاصل کریں گے result کی heading ڈالیں گے اور اس میں آنے والے results کو discuss کریں گے اس طریقے سے یہاں پر مول سے relate جو numerical بنتے ہیں case 2 کے حوالے سے وہ ہم نے discuss کیے ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو like کیجئے share کیجئے comment میں ہمیں بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ نے کیسی پائی اور ساتھ میں ہمارے چینل کو subscribe کرنا نہ بھولئے ہماری پولی ٹیم کا اپنی دعا میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ